السلام علیکم اچھا یہ سپیشلی پٹھواری بیٹک چینل کے لیے ویڈیو یہ ہم چھانگلہ گلی سے نتیہ گلی جا رہے ہیں راستے کی پوزیشن یہ ہے کہ سائیڈوں پہ تو بہت زیادہ سلو ہے لیکن یہ کہ راستے رونے کیلئے رکڑ رہی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسرونے تمنمونے اکا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جی عزیز دوستو ایک دوہ پھر آپ کو مری سے نتیہ گلی والی روٹ جو جا رہی ہے اس کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ مناظر میرے بہت ہی قابل ساتھ اطراب استاد ہیں اور شعبہ تعلیم سے وابست ہیں سوہل صاحب جن کا تعلق لاہر سے ہے اور یہ میرے ان سبسکرائبر میں سے ہیں جو کہ میرے شروع دن کے چھاتھی ہیں اور جنہوں نے میری پہلی ویڈیوز پر ہی لب بیک کا اور انہیں سند دی کہ ہم درست معلومات فرام کرتے ہیں اور تب سے لے کر اب تک تین سال کا عرصہ گزر کیا ہے اور سوہل بھائی جب بھی جس علاقے میں بھی لاہر سے تشریف لاتے ہیں بنا کر بیجتے ہیں تو یہ ویڈیو بھی انہوں نے مجھے بنا کر بیجی ہے تو ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں ان کی محبت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی ویلیویبل انفرمیشن ہمارے لیے بنا کر بیجی انہیں کی زبانی سنیں گے پلاس ہمارے ساتھ ایک اور کلپ بھی ہے جب وہ کلپ آئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کلپ کے بارے میں ہی بتائیں گے کہ یہ ہمیں کس نے بیجے اور ان کی بھی جو کعوش ہے اس کو سلام پیش کرتے ہیں اور دونوں جیزیں ملا کر ساتھ ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ گہان ڈیولمنٹ 30 نے جو کام کیا ہے وہ کیسا ہے اور اس وقت آپ لوگوں کے لیے کیا سوریات یہاں پر مجسر ہے تو سب سے پہلے سویل با ایک بات سنیں گے لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے مارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں برائے مربانی چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل اٹفکیشن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو ملے اور آپ انہی میسجز کی روشنی میں پھر اپنا ٹور پلان کریں اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہتا چلوں گا کہ نہ صرف مری نتیہ گلی بلکہ سوات کلام کمرات جترال اور کلاش وغیرہ سمیت کشمیر مری نتیہ گلی سب ہی جگہ کی عام انفرمیشن دیتے ہیں لہٰذا ہمارا چینل کتنا اچھا کام کرتا ہے نہیں اس کے بارے میں ضرور ادا کریں اور پھر السلام علیکم دیکھتا ہوں کہ آج میرے سلام کا جواب کون دے گا السلام علیکم اچھا یہ سپیشلی پٹھواری بیٹھک چینل کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت آج دیٹھ ہے فورت آف مارچ ہے اور دن کا ٹائم ہے تین مارچ ہے چار مارچ ہے فورت آف مارچ ہے اور دن کا ٹائم ہے ایک بج کے پینتیس منٹ تو یہ ہم چھانگلہ گلی سے نتیہ گلی جا رہے ہیں راستے کی پوزیشن یہ ہے کہ سائیڈوں پہ تو بہت زیادہ سنو ہے لیکن یہ کہ راستے دونے کیریر کر رہی ہیں تو اب ٹرائبلنگ کے لیے پرابلم نہیں ہے بظاہر پرابلم نہیں نظر آ رہی تو ہمارا پرین بھی یہی ہے ادھر الپائن تک جانے کا الپائن سے آگے نتیہ گلی کے راستے سے واپس فیصلہ آ جانے کا تو یہ سپیشلی ویڈیو پٹھواری بیٹھے کے لیے تھی تاکہ ان کا بڑا انفرمیٹک قسم کا چینل ہے اسی چینل کو ہم فالو کرتے ہوئے اپنے ٹرائبلنگ نورڈن ایریا کی ٹرائبلنگ ہتنی بھی ہے ہم انہی چینل کو فالو کرتے ہوئے کرتے ہیں شکریہ جی دوستو آپ نے سویل بھائی کی باتیں سنی اور اب یہ جو کلپ پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سردان ساجد صاحب نے ہمیں بیجا ہے جو کہ سنو کلیرنس کے انچارج ہیں اور انہوں نے اپنی سائٹ پہ جو ہاں پر برف اٹھائی ہے اس کی یہ کلپنگ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو روٹ سے برف پلکل سائٹ پر ہے اور جہاں جہاں یہ گلیشئر گری ہیں وہاں وہاں پر آپ کو سائٹوں پر دھیر ساری اور نارمہ روٹین میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سے ڈیڑھ فوٹ سائٹوں پر برف پڑی ہوئی آپ کو مل رہی ہے اور کہیں کہیں جگہ جگہ پر یہ چھوٹے موٹے پتھر آ جاتے ہیں ان پتھروں کی بھی انہوں نے نشاندہ کی ہے کہ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ اس چیز کا خیار رکھیں کہ سپیڈیں زیادہ نہ ماریں برف چونکہ جب ساسا چلتی ہے تو اپنے ساتھ جو پتھر ہوتے ہیں انہیں بھی لے کے روڈ پر آتی ہے تو جو ابھی درختوں پر پڑی ہوئی برف آپ دیکھ رہے ہیں اس نے یا تو ادھر ہی پگل جانا ہے اور جب پگلے گی تو ساتھ ساتھ برف کو لے کی آئے گی تو چھوٹے موٹے پتھر جن سے ہیں وہ روڈ پر گھر سکتے ہیں لہٰذا اس چیز کا خیار رکھتے ہوئے سفر کریں کہ آپ نے ان پتھروں کا خیار رکھنا ہے اور یہ پتھر کہیں آپ کے جن سے وہ گاڑی پر آ کر نہ گرے یا اگر راستے میں پڑے ہوئے اور آپ دیکھیں بغیر ان کی اوپا چڑھ آ دیتے ہیں تو اس صورت میں بھی نقصان ہونے کا خدشہ اور اندیشہ موجود ہے بیرک اف اثر آپ کی بھی کاوش بڑی زبردست ہے گریار ڈولمنٹ اتھارٹی نے اس سنو فار میں اس سال بہر قسم کی کنڈیشنز میں چاہے وہ کتوفانی ہو برو پڑی ہو تو انہوں نے اپنا کردار ادا کرتے ہوئے بڑا زبردست کام کی ہے اور اس کام کی وجہ سے روڈ جنسی ہے وہ کھلی رہی ہے کسی وقت بھی کسی قسم کا کوئی مسئلہ پرشانی نہیں ہوا ہے اور اب تو آپ رات کو بھی سفر کر سکتے ہیں لیکن کیا ضرورت ہے کرنے کی میں بیسے بتار ہوں کہ کر سکتے ہیں لیکن ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں کہ آپ رات کو سفر کیا کریں جی جی نتیہ گلی اور اس کی مضافات کا حال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں میں بالکل اس جمعہ ہفتہ اتوار کو بھی جو لوگ جائیں گے ان کو برف پڑی ہوئی ملے گی اور وہ برف پڑی ہوئی دیکھ سکیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی زیالی علاقے ہیں یو بی ہے خانس پور ہے ڈنگا گلی ہے پائی پلینٹ ریک ہے اور یہ تمام جو علاقے ہیں سارے کھلے ہوئے ہیں ایکسیسیبل ہیں جو دوست بھی جانا چاہتا ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پرشانی نہیں ہے آرام سے جا سکتا ہے مری سے نتیہ گلی جاتے ہوئے راستے کے جتنے مقامات ہیں وہ سارے کے سارے اوپن ہیں اور کوئی بھی راستہ بند نہیں ہے اچھا یہاں پر میری دوستوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ جا رہے ہیں اس میں آگے رمضان شریفہ آ رہے ہیں تو اس حوالے سے ابھی راج تو نہیں ہے لیکن لاسٹ ویکنڈ ہے تھوڑا بہتا راج دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ابھی نارمل ریٹ ہے لیکن تھنڈ کا انصر بہت زیادہ ہے رات کو اچھی خاصی تھنڈ ہو جاتی ہے اب کچھ کم ہوئی ہے لیکن پچھلے دو سے تین دن تو رات کو مائنس ایٹ نائن تک بھی نتیہ گلی میں ٹیمپریچر جاتا رہے اور یہ آگے دنوں میں تک جاری رہے گا نیکسٹ آگے کب بارش اور برباری متوقع ہوئے ہو سکتا ہے کہ ایک سنو فال کا اور سپیل ہو جائے لیکن عمومن کہا جاتا ہے کہ اب ٹائم ختم ہو گیا ہے تو بالکر جی یہاں پر ابھی تک تو سیزن چل رہا ہے اور برباری ممکن ہے کہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن یہ تو مانے والے دنوں میں آپ کو اپ ڈیٹس بتاتے رہیں گے فیلال تو آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ راستے سارے کھلے ہوئے ہیں اور جو دوست جانا چاہتے ہیں مری نتیہ کے لی کے اندر کرائے بھی آج کل معمول کے مطابق ہیں یعنی کہ تین چار ہزار نارمل اور اچھا جو روم ہے وہ پانچ سے چھزار ایٹنگ سسٹم والا اویلیبل ہے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا انشاءاللہ مزید جو آگے اپ ڈیٹس آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے جو دوست بھی کسی بھی سیاتی مقام پر دورے پر جاتے ہیں تو اپنی ویڈیوز اور کلپنگ بنا کے ہمیں بھیجا کریں لینڈسکیپ یا آپ ویڈیو بنانے سے پہلے ویڈس ایپ پر میسج کر کے پوچھ لیا کریں تو انشاءاللہ ہم آپ کو گائیڈ کر دیا کریں گے آئی کی ویڈیوز اتنی تھی جہازت دیں پاکستان زندہ بات پاکستان پہندہ بات جیتے رہے خوشنے بات رہے پر دعا ویال رکھیے گا اللہ حافظ